دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے انڈین پوسٹ پیمنٹ بینک اکاؤنٹ کو فون پر اپلیکیشن میں لنک کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے کیسے آپ کسی بھی بندے کو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں خود کے موبائل سے یا پھر پیسے منگوا سکتے ہیں خود کے موبائل فون میں جی ہاں دوستو آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں اگر دوستو آپ کو اس کی جانکاری نہیں ہے تو آپ آج کی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے سیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے جب یوسفل ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس طرح کی اور بھی انفومیٹیوز کو دیکھنے کے لیے جو کہ میں ہر روز لے کر کے آتا رہتا ہوں آپ کے لیے تو چلی دوستو پھر آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا سمپلی دوستو سب سے پہلے ہمیں آ جانا ہوگا فون پہ اپلیکیشن میں دوستو جیسے جب ہم فون پہ اپلیکیشن کو اپن کریں گے تو ہمارے موالی سکرین پہ کچھ ایسا انٹرفیس ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ سمپلی آپ کو اوپر میں ایک لوگو دیکھنے کو ملے گا ایک پروفائل آئیکن دیکھنے کو ملے گا سمپلی دوستو آپ کو یہاں پہ ایک بار کلک کر دینا ہوگا دوستو جیسے جب آپ یہاں پہ کلک کروگے تو پھر اس کے بعد میں آپ کے موائلی سکرین پہ کچھ ایسا آپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو مل جائے گا ایڈ بینک اکاؤنٹ سمپلی دوستو یہاں پہ آپ کو ایک بار کلک کر دینا ہوگا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جائے گا search by bank name یہاں پہ سمپلی دوستو آپ کو click کر لینا ہوگا اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ india post payment bank یہاں پہ type کر دینا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا bank account جو ہے وہ یہاں پہ search لے لیا ہے بڑے دوستو یہاں پہ مجھے بولا جا رہا ہے کہ آپ اپنا upi pin جو ہے وہ set کر لے تو نیچے میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا set upi pin سمپلی دوستو مجھے یہاں پہ click کر دینا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی یہاں پہ click کر دینا ہوگا تو دوستو اب آپ میرے سے یہ پوچھو گے کہ یہاں پہ یہ جو debit card کا number ہے اور یہاں پہ month اور year یہ ہم لوگ کہاں سے لے کر کے آئیں تو سمپلی دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ کہاں سے لے کر کے آنا ہے سمپلی دوستو آپ کو آ جانا ہے back اس application سے اور اس application سے back ہونے کے بعد میں سمپلی دوستو آپ کو کیا کرنا ہے IPPB جو ایک application ہے سمپلی دوستو آپ کو اس application میں ایک بار login کر لینا ہے for example دوستو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں دوستو آپ کو اس application میں آنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو سمپلی اپنا mpin ڈال دینا ہوگا اور دوستو جیسے جب آپ اپنا mpin یہاں پہ fulfill کروگے تو ہلکا یہ loading لینے لگے گا اور دوستو جیسے جب یہ loading لے لے تو پھر اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو debit card کا ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے سمپلی دوستو آپ کو یہاں پہ ایک بار click کر دینا ہوگا اور دوستو جیسے جب آپ یہاں پہ click کروگے تو پھر آپ کے mobile پہ یہاں پہ last card 6 digit debit card کا number دیکھنے کو مل جائے گا اور جو month اور expiry date ہے وہ یہاں پہ آپ view card details کر کے ایسا دیکھ سکتے ہو سمپلی دوستو جیسے جب آپ اتنا کر دوگے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس application سے باہر آ جانا ہے اور اس application سے باہر آنے کے بعد میں سمپلی دوستو آپ کو آ جانا ہے phone پہ application میں اور دوستو آپ نے جو item card کا number جو دیکھا ہے سمپلی دوستو آپ کو اس number کو یہاں پہ ڈال دینا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو اپنا جو expiry month ہے اور جو year ہے سمپلی دوستو آپ کو وہ یہاں پہ type کر دینا ہے تو سمپلی دوستو جیسے جب ہم لوگ اتنا کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے نیچے میں دیئے گئے proceed والے option پہ ہمیں click کر دینا ہوگا اور دوستو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ایک proceed کا option آرہا ہے دوستو جیسے جب ہم proceed والے option پہ click کریں گے ہمارے mobile میں ایک otp آئے گا اس otp کو یہاں پہ ڈال دینا ہوگا اور اس کے بعد میں یہاں پہ دوستو آپ کو set upi pin کا ایک option آ جائے گا سمپلی دوستو آپ کو یہاں پہ اپنا upi pin جو ہے وہ ڈال دینا ہوگا اور نیچے میں دیئے گئے blue tick والے option پہ click کر دینا ہوگا دوستو جیسے جب آپ اتنا کر دیتے ہو تو پھر آپ کا جو indian post payment bank ہے وہ آپ کے phone pay میں login ہو جائے گا phone pay سے connect ہو جائے گا اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم phone pay کے home page میں ہیں اور اوپر میں دیئے گئے profile کے آئیکن پہ simply ہمیں ایک بار click کر دینا ہوگا اور یہاں پہ دوستو finally آپ دیکھ پائیں گے indian post payment bank جو ہے وہ یہاں پہ link ہو چکا ہے جو کی primary ایسا bank میرا show ہو رہا ہے تو آئی ہوپ کی دوستو آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اگر آپ کو indian post payment bank کو اگر phone pay application سے اگر link کرنا ہو اور ساتھ یہ ساتھ پیسے transfer کرنے ہو یا مہمانے ہو تو آپ کیسے کر پاؤگے اگر دوستو آپ کے لیے میرا یہ ویڈیو useful ہے تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھ یہ ساتھ